سینیہ تذیعہ کار حامید میر صاحب ہمارے صاحب موجود ہے میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے میر صاحب اختر مینگل نے حکومت سے علیتگی کا اعلان کیا ہے کتنا فرق پڑے گا پی ٹی آئے کو کتنا فرق پڑے گا کیسے بات کر رہے ہیں یہ حکومت تو اختر مینگل کے چار بوتوں سے کھڑی ہے اور اختر مینگل کے اگر چار بوت حکومت کے ساتھ نہیں آتا پہ یہ حکومت ہے وہ لڑکڑا نہیں رہی بلکہ عملی طور پہ جو ہے وہ حکومت ختم ہو چکی ہے اور اب عمران خان صاحب کو پوری طور پر ایوان سے اعتماد کا بوت لینا چاہیے کیونکہ جب انہوں نے اعتماد کا بوت لیا تھا تو اختر مینگل صاحب کے چار بوتوں ہیں ان کی مدد جو ہے وہ شامل تھی اور اس سے وہ اکثریت عمران خان صاحب کی پوری ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی ایک لوجستان سے ایک اور انڈیپیڈنٹ ایم این اے ہیں جو کہ کوادر سے الیکٹ ہوئے ہیں اسلام بوتانی صاحب وہ بھی حکومت سے کافی نراض ہیں اور ایک اور جو ایم این اے ہیں شادین بکٹی صاحب ان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ بھی نراض ہیں تو اختر مینگل صاحب کافی اس وقت خطرے میں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سینئے تذیعہ کار حامد میر صاحب مارسد موجود تھے اختر مینگل نے حکومت سے الیدگی کا اعلان کیا ہے اور اختر مینگل نے حکومت سے اتحاد توڑنے کا اعلان کر دیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں اختر مینگل نے حکومت کے ساتھ الیدگی کا اعلان کر دیا ہے اتحاد سے الیدگی کا اعلان کیا ہے انہوں نے بتاتے چلیں کہ اختر مینگل نے حکومت کے ساتھ اعلان کر دیا حکومت کے ساتھ اتحاد تھا ان کا اور اب ایک بڑا اعلان ہے جو کہ سامنے آیا ہے انہوں نے الیدگی کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سے الیدگی کا اعلان کر دیا اختر مینگل نے حکومت سے الیدگی کا اعلان کر دیا بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور انہوں نے اس اتحاد سے الیدگی کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے اختر منگل نے حکومت سے علیتگی کا اعلان کر دیا بتاتے چلیں کہ اختر منگل نے حکومت سے علیتگی کا اعلان کر دیا ہے قومی اسمری کا اجلاس جاری تھا جس میں وہ اظہار خیال کر رہے تھے اور وہ حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد تھا جس سے انہوں نے علیتگی کا اعلان کر دیا اختر منگل جو کہ حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے قومی اسمری کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے الیدگی کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اختر مینگل نے حکومت سے الیدگی کا اعلان کر دیا اہم خبر ہے جس سے آپ کو بتا رہے ہیں اختر مینگل نے حکومت سے الیدگی کا اعلان کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ اظہار خیال کر رہے تھے حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کے ساتھ الیدگی کا اعلان کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اختر مینگل نے حکومت سے علیدگی کا اعلان کر دیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں وہ اظہار خیال کر رہے تھے اجلاس کے دوران انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے حکومت کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور انہوں نے اس اتحاد سے علیدگی کا اعلان کر دیا زشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں زشان بھٹی بتائیے گا اختر مینگل نے قومی اسمبلی اجلاس میں بقاعدہ طور پر حکومت جماعت ترقی انصاف سے اپنا اتحاد ہتم کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کافی گلے شکے کی انہوں نے یہ کہا کہ جب حکومت جماعت نے ہم سے ووٹ لیا تھا تو کافی وعدے کیے تھے لیکن ایک بھی وعدے پر عمل درامت نہیں ہوا حکومت جماعت نے ہمارے ساتھ لاپتہ افراد اور بلوستان کی ترقی کے حوالے سے معاہدہ کیا تھا جبکہ ان معاہدوں پر عمل نہیں کیا گیا اور راج لاپتہ افراد کا مسئلہ بلکل ویسا ہی ہے جبکہ اس پہ جو کمیٹی بنائی گئے تھی شاہب عمود گریشی جانگین ترین اور یار محمد رین کے اس پہ دختہت موجود تھے لیکن ہمیں اس ملکہ شہری نہیں سمجھا جارہا دو سال ہم نے انتظار کیا اور ابھی بھی حکومت ہم سے وقت مانگنی تھی اب مزید وقت نہیں دے سکتے جبکہ ہمارے جو مختلف نقاط تھے اس سے بھی عمل درامت نہیں کیا جا سکتا نہ ہی بلوچستان کے مسئلے بھی کوئی پارلیمانی کمیٹی بنائی گی جی ان تمام طرح شرطحال کو مدد نظر رکھے ہوئے اختر مہنگل ہیں اپنی پارٹی سربراہ ہونے کے طور پر آج جماعت پی ٹی آئی سے اتحاد ہتم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان میں آج تک آل این کلاسیس کا بھی اغاز نہیں ہو سکتا اور نائی سریجی اور پورجی سرویس ہے اور ان تمام طرح شرطحال کو مدد نظر رکھے ہوئے ہمیں اجمال تمہار کے ساتھ رہنے کا کوئی پیدا نہیں تو آج ہم ان سے باقیدہ طور پر علیہدگی کا اعلان کرتے ہیں علیہدگی کا انہوں نے زشان اعلان کیا ہے یہ بھی بتائیے گا کتنے ایم این ایز ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں تھے زشان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں زشان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتاتے چلیں کہ اختر منگل نے حکومت سے علیہدگی کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے اتحاد سا حکومت کے ساتھ جو کہ ختم کر دیا ہے ازار خیال کر رہے تھے قومی اسمبلی میں جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کالونی نہیں ہے اس ملکہ شہری سمجھا جائے ہم نے دو سال انتظار کیا ابھی بھی وقت مانگا جا رہا ہے انہوں نے اتحاد ختم کر دیا ہے گلے شکوے تھے جو کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیے انہوں نے کہا کہ ہم سے ووٹ لیے وعدے کیے تھے لیکن ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دو سال انتظار کیا اب مزید کتنا وقت دیا جائے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہم کوئی کالونی نہیں ہے اس ملکہ شہری سمجھا جائے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں زشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے زشان یہ بتائیے گا کہ کتنے ایم این ایز ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں تھے جو بی این پی کے ہیں وہ تین سٹنگ ایم این ایز اب کے ایک خاتون رکھنے قومی سمبلی بھی سپیشل سیٹ پہ ہیں وہ بی این پی کی طرف سے چار سیٹیں ان کی قومی سمبلی میں جنہوں نے تیریکین ساتھ اتحاد کیا تھا اور اس ساتھ چار ایم این ایز ہیں بی این پی کے جو کمسی اتحاد میں شامل تھے لیکن ایم این ایز بھی دیگر جماعتیں جو ہیں ان کی ایک اتداد دیکھی جائے وہ بھی کافی کم ہے جو دیگر جماعتیں پی ٹی آئی کی حمایتی ہیں سوالے سے پی ٹی آئی اس سے قبل بھی متعدد بار بی این پی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے کوششیں کرتے ہوئی ہے چونکہ کئی بار بی این پی اس طرف سے اشارہ بھی ان کو دیا جاتا رہا ہے کہ وہ ان سے علیہ دیگی استیار کریں کہ ان کے جو مطالبات تھے جو ان کے نقاط سے ان سے عمل درابع نہیں کیا جا رہا لیکن حکومت کی جانب سے ان کو بارہا بنانے کی کوشش کی جاتے ہوئے وقتی طور پر تو ساتھ بنایا جاتا رہا لیکن شروع سے یہ دیکھاتا رہا ہے کہ بی این پی کے حکومت کے ساتھ وہ سلافات چلتے آ رہے تھے اور آج اس کے باعث انہوں نے اپنے الادگی کا اعلان کیا ہے چار تل نشیستے ہیں قومی سمبلی میں بی این پی کی جس میں تین ان کی جنرل سیوٹس ہیں اور ایک حاتون رکنے قومی سمبلی میں مقصود نشیستے ہیں پر چار تیسے جو ہیں وہ ان کے ساتھ اتحاد میں شامل تھیں ٹھیک ہے عزیشان بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتاتے سلیں کہ گلے شکوے تھے انہوں نے کہا کہ ووٹ لے لیتے ہیں وعدے جو کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ایک بھی وعدہ ہے وہ پورا نہیں کیا گیا چار سیٹیں قومی سمبلی میں بی این پی کی تھی جو کہ حکومت کے ساتھ اتحاد میں تھے اور اس سے پہلے بھی کئی بار اشارت دیا جاتا رہا کہ مطالبات پر عمل کیا جائے لیکن حکومت نے ان کے مطالبات نہ مانے اور آج قومی سمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اختر مینگل نے حکومت سے الیتگی کا اعلان کر دیا اختر مینگل نے حکومت سے اتحاد توڑنے کا اعلان کیا ہے اور قومی سمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اختر مینگل کا کہنا تھا ہم کوئی کولونی نہیں ہیں اس ملک کا شہری سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ ہم نے دو سال انتظار کیا ابھی بھی وقت مانگا جا رہا ہے کچھ وعدے تھے جو کہ ابھی تک وفا نہ ہوئے اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے اشارہ دیا انہوں نے گلے شکوے کیے اور حکومت کی جانب سے کوئی وعدے پورے نہیں کیے کہ جیسا کہ زیشان بتا رہے تھے وہ اشارہ کئی بار دے چکے تھے اور آج اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اختر مینگل نے یہی کہا کہ ہم نے دو سال انتظار کیا لیکن اب بھی وقت مانگا جا رہا تھا ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہم کوئی کالونی نہیں اس ملک کا ہمیں شہری سمجھا جائے اور آج انہوں نے قومی سملی کے اجلاس میں حکومت سے الیدگی کا اعلان کر دیا ہے چار ان کی نشستیں ہیں قومی سملی میں حکومت کے ساتھ جو کہ اتحاد میں ہے واضح رہے کہ حکومت چند سیٹوں کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چار سیٹیں نکلنے سے حکومت کو کتنا فرق پڑتا ہے قومی سملی کا یہ اجلاس جاری تھا جس میں اختر منگل اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو کہ کیا ہے انہوں نے حکومت سے اتحاد توڑنے کا اعلان کیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کالونی نہیں اس ملک کا ہمیں شہری سمجھا جائے ہم نے دو سال انتظار کیا اور ہمارے وعدے پورے نہیں کیے گئے اس سے پہلے بھی کئی بار وہ اشارہ دے چکے تھے قومی سملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کالونی نہیں ہیں اس ملک کا شہری سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ ہم نے دو سال انتظار کیا اور ابھی بھی وقت مانگا جا رہا تھا ان کے گلے شکوے انہوں نے کافی کیے انہوں نے کہا کہ ووٹ لے لیے جاتے ہیں جبکہ جو وعدے کیے گئے وہ ہم سے وفا نہیں کیے گئے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا زشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے وہ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی اختر مینگل نے کئی بار اشارہ کیا تھا کہ مطالبات مانے جائیں مطالبات پر ہمیں درامت کیا جائے لیکن ان کی بات نہیں سنیں گئی وقتی طور پر ان کو منا لیا جاتا تھا حکومت کی جانب سے اور آج ان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے انہوں نے الیدگی کا اعلان کر دیا ہے اختر مینگل نے حکومت سے اتحاد توڑنے کا اعلان کیا ہے چار سیٹیں ان کی قومی سامنی میں ہیں اور وہ چار سیٹیں چار سیٹوں کی بنیاد پر وہ اتحاد میں تھے حکومت کے ساتھ اور انہوں نے یہ اتحاد توڑنے کا اعلان کیا ہے قومی سامنی میں اظہار خیال کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کالونی نہیں ہیں اس ملک کا ہمیں شہری سمجھا جائے ہم نے دو سال انتظار کیا ہمارے مطالبات تھے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا اب مزید صبر نہیں ہو سکتا ہم سے دو سال انتظار کروایا گیا اب مزید وقت ہم نہیں دے سکتے اور اس اعلان کے بعد ان گلے شکوے کے بعد انہوں نے حکومت سے علیدگی کا اعلان کر دیا اختر مینگل نے حکومت سے اتحاد توڑنے کا اعلان کیا ہے اور قومی سامنی میں اظہار خیال بھی کر رہے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے گلے شکوے دہرائے جو اس سے پہلے بھی وہ شکوے کر چکے تھے کئی بار اشارہ دے چکے تھے دوبارہ سے انہوں نے شکوے کیے انہوں نے کہا کہ ہم سے ووٹ لیے گئے وعدے ہم سے کیے گئے اور ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا گیا اتحاد اسی بنیاد پر کیا تھا کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے ان پر عمل درامت کیا جائے لیکن دو سال گزر چکے ہیں کسی ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کیا گیا اس اعلان کے بعد انہوں نے حکومت سے علیدگی کا اعلان بھی کر دیا اور حکومت سے اتحاد انہوں نے توڑ دیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کالونی نہیں ہیں ہمیں اس ملک کا شہری سمجھا جائے ہم نے دو سال انتظار کیا ابھی بھی مزید وقت مانگا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم مزید وقت نہیں دے سکتے ہیں بتاتے چلیں کہ حکومت سے علیدگی کا انہوں نے اعلان کیا ہے بی این پی مینگل نے حکومت سے اتحاد توڑنے کا اعلان کر دیا اور قومی اس عملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا کہ ہم کوئی کالونی نہیں ہیں سینئر تذیعکار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بتائیے گا اختر مینگل گروپ نے اعلان کر دیا ہے علیدگی کا چار سیٹیں قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ اتحاد میں تھی کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو مرے خیال سے آج کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی سوچ اور بہت بڑے ریویو کا دن ہے اس لیے کہ نیشنل سبلی میں ان کی مجورٹی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے بیاران سے بارہ سیٹیں ادھر ادھر ہو جائیں تو سباہی مچ سکتی ہے اور وہ ووٹ آف نو پانفیڈنل کے خلاف پاس ہو سکتا ہے اختر مینگل صاحب پہلے بھی کئی دفعہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو وارننگ دے چکے تھے کہ وہ چھوڑ دیں گے اس اتحاد کو اس لیے کہ ان کے جو مطالبات اس کی قیادت نے جو ایک کمیٹی بنی تھی اس نے دو مرتبہ دو مرتبہ اس کمیٹی نے وعدہ کیا تھا کہ جو تمام ریڈرویشنز اور جو مطالبات ہیں ان کے مینگل صاحب کی پارٹی کے وہ پورے کیے جائیں گے لیکن انہوں نے سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا ہے اور اب تو یہ فارمل ڈیکلریشن ہے یہ کوئی سبو نہیں ہے یا کوئی پریس کانفنس نہیں ہے یہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے کہہ دیا ہے تو یوں سمجھ لیں آپ کے اگر ان کو گیارہ بوٹوں کی ایک سریعت تھی تو اس میں سے اب ساتھ رہ گئے ہیں اس میں سے دو شاید یا تین ایمکیو ایم کے ہیں اور باقی جو ہیں وہ کافلیگ کے ہیں تو اتنی خوفناک صورتحال ہے آج کے دن میں پیٹی آئی کیلئے کہ حکومت قائم رکھنے کی ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا اس حوالی صاحب سے مزید بھی بات کریں گے